اسلام علیکم آج کے معاشی اور کوموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد اسمانی گزشتہ کچھ دنوں سے جہاں پوزیٹیف نیوز پاکستان کو کھیرے ہوئے تھیں پاکستان میں جو پوزیٹیف ریفارمز اپنا امپیکٹ دکھاتے ہوئے ہیں ہمارے کو سامنے آ رہے تھے وہی پر آج ایک بہت ہی سنگین خبر نے نہ صرف معیشت بلکہ انویسٹر کے اعتماد کو بھی آج ہلا کے رکھ دیا ہے بلکل سابق صدر سابق صدر سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ایک سزا موت کا فیصلہ دیا ہے اس کے حوالے سے انویسٹرز کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر ایک بیچینی کی صورتحال ہے یہ ساری سیچویشن جہاں پہ ہمارے پاس اس وقت پہ پچھلے کچھ مہاں کے اندر ہماری چیزوں کچھ قدریں بہتر ہوتی ہوئی ون پرسنٹ فائیف پرسنٹ ہمارے کوئی امپیکٹ آتا ہوا دیکھ رہا تھا اکانومک کی سٹیبلیٹی کی طرف وہی پر اس نیوز نے نہ صرف آج سٹاک مارکٹ کو ہلا کے رکھا ہے بلکہ اداروں کے اندر بھی جو ہے ایک بیچینی کی فضا قائم کر دی ہے بلکل اسی طریقے سے جہاں پہ ہمارے ایک معیشت کے اندر کافی دنوں کے بعد ففٹین منس کے بعد ایک روچھان دکھائی دے رہا تھا ہمارے کو کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس کے اندر کچھ بہتری آ رہی تھی ٹریٹ ڈیفیسٹس کے اندر کچھ کمی آ رہی تھی ہمارے جو فورین ریزرفس منٹین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے فورین ہمارے جو ایکسچینج ریٹے ڈالر کے وہ بھی ہمارے پاس کافی سیکس پرسن سیون پرسن سے سٹیبلائز کی طرف آ گیا تھا وہی پر جو ہے آج معیشت نے ایک تھوڑا سا تھشکہ لیا ہے اور اس بیسس کے اوپر کے سابق صدر سابق سیف آف آرمی اسٹاف کو جو ستائے موت کا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے وہ ایک بہت بڑا علمیہ بن کے سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر مختلف اداروں میں ایک مختلف جو ہے اوپینئنس سامنے آ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے تشویش کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اس نیوز کے بعد جو ہے ہماری سٹاک مارکٹ کے اندر بھی ایک ہزار پوائنٹ کے قریب لوس کر کے نائن سکسٹی پوائنٹ کے اوپر اپنی کلوزنگ دی ہے مائنس میں تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہمارا ایئر اینڈ اپروچ ہو رہا ہے کافی عرصے سے ہمارے پا پوزیٹیو نیوزز آ رہی تھی ایک ایک اکانومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پوزیٹیو نیوزز آ رہی تھی اس کے باہر میں ہم یہ ڈسکس کرتے چل رہے تھے کہ اگر یہ ایمپیکٹ اسی طریقے سے چلتا رہا تو آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے سمراد ہمارے کو گراس سوٹ لیول کے اوپر بھی جاتے ہوئے دیکھیں مگر یہ جو ایک نیوز آئی ہے آج اس نے جو ہے نہ صرف انویسٹر کمیونٹی کو بلکہ ایک عام عوام اور اداروں کے اندر بھی ایک بیچینی سی کیفیت پیدا کر دی ہے یہاں پہ اب اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جہاں پہ ہم پوزیٹیف سینٹیمنٹس کے ساتھ موو آن کر رہے تھے وہی پہ ایک تھوڑا سا ایک نیگٹیف ایمپیکٹ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایکانومی ایبزورپ کرتی ہے اور انویسٹرز جو ہے جہاں انٹرنیشنل کمیونٹیز خاص طور پہ جہاں پہ ہمارے پاس ایفٹی آئیز نے ایک رجحان پیدا کیا تھا ون کوئنٹ ایٹ بلین کے ایفٹی آئیز اس کا جو ہے وہ ایک اعتماد بحال ہوتا ہوا دکھ رہا تھا وہی پر ایسی نیوز جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ایمپیکٹ لے کے آتی ہے ایسی سیچویشنز کے اندر اگر ہم مزید کچھ نیوزز کے پر آج خبر نظر دالیں تو تقریباً اگر سرکولر ڈیپٹ کے حوالے سے بات کریں تو سیکریٹری پاور ڈیویشن ارفان علی صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو سرکولر ڈیپٹ ہے وہ تقریباً ون پنٹ سکس ٹریلین سے ایکسیٹ کر گیا ہے ون پنٹ سکس ٹریلین سے ایکسیٹ کرنا یہ ایک بہت زیادہ تشویشکن بات ہے جس کے اندر پاکستان نے پہلے ہی جو ہے اس بات کے دو سو ارب کا جو ہے وہ سکوک ایشو کرنے کے لیے ایک اندیا دیا ہے جس کے تحت اس سرکولر ڈیپٹ کو کم کرنے میں کافی تھوڑی بہت مدد مل سکتی ہے مگر اگر اس طریقے سے یہ ون پنٹ سکس ٹریلین کے اوپر ایکسیٹ کر چکا ہے تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے اس ون پنٹ سکس ٹریلین کے اندر جو ہے وہ تقریباً آٹھ سو ستر ارب روپے جو ہے وہ ایک ڈیفولٹرز کے مد میں آ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آٹھ سو چار روپے جو ہے آٹھ سو چار بلین روپیز جو ہے وہ تقریباً پاور ہولڈنگ کمپنیز لیمیٹیڈ کے اس کے اندر زمرے میں آتے ہیں تو یہ دونوں انگل سے اگر دیکھا جائے تو اگر کلیکشن کی جائے ٹوٹل کیا جائے تو تقریباً ون پنٹ سکس ٹریلین روپیز کا جو اس وقت سرکولر ڈیپٹ آپ کے وجلی کے اس کے اندر بڑھ چکا ہے وہ بھی ایک بہت زیادہ تشویشکن ایک نیوز ہے جس کے تحت آگے گورنمنٹ کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اس کو بروے کال لاتے ہوئے بربخت جو ہے وہ اس کے امپیکٹ ختم کیا جائے میں اس بات پر تھوڑا سا آپ کو اضافہ کرتا چلوں کہ حماد عظیر صاحب نے اس بات کا اندیاں بھی دیا ہے کہ سن دو ہزار بیس کے اندر یہ سرکولر ڈیپٹ پاکستان میں سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کے اثرات جو ہے وہ پوزیٹیبلی امپیکٹ ہونا شروع ہوں گے بہرحال وہ تو آگے کی فیوچر میں دیکھا جائے گا اندر جو آپ کو نقصان ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ نون ریکووریز جو بل جو ہے وہ ریکوورٹ نہیں کر پاتی کہ مختلف جو ہے پاورز کے جو ہے کمپنیز ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے ون پنٹ سکس ٹریلین کا جو ہے وہ سرکولر ڈیپٹ آپ کے پاس جو کھڑا ہو چکا ہے جو کہ ملک کی معیشت یا ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پروبلمیٹک سیچویشنز کنسیڈر کی جا سکتی ہے سیڈیز کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیا ہے جہاں پہ وہ سٹوڈنٹس کو آویر کریں گے سیچویشنز کے حوالے سے اور لاوز ریفارمز کے حوالے سے اور ایک آفیشل یا کورپرٹ کلائمیٹ کے حوالے سے وہاں پہ سٹوڈنٹس کو آویر کریں گے تو یہ ایسی سی پی کا اقدام بہت زیادہ مصبت انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی سی پی اور ایف بی آر اگر اسی طریقے سے گراس سوٹ لیول کے اوپر جا کے ایک پہلے بیک اپ نالیج ہو جس کے تحت وہ آگے ان کو فیصلہ سازی اور اپنا کو کمپلائنس کرنے میں آسانی ہو تو یہ ایک ایسی سی پی کے جانب سے کیا دانے والا پوزیٹیف ایمپیکٹ ہے جو دیکھنا یہ ہے آگے کہ فیوچر کے اندر اس کے کس طریقے سے ایسی سی پی اس کے طرح سٹینڈ آوٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے ایسی سی پی کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر کے آگے سپورٹیف رول کے اندر اپنے ایک کردار ادا کرتی ہے وہیں پہ اگر ہم دوسری جانے بات کریں ایک ایمپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں جو ہے بھی ٹوٹل جو ہے اس ماہ تک کے فائیف منس کے اندر سترہ بلین بیس کروڑ روپے کے جو ہے موبائل فون جو ہے وہ ایمپورٹ کیے جا چکے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے پاکستان کے اندر جیسے اگر اس کو پیچھے کچھ نیوزز کے ساتھ موازنہ کریں تو خالد مقبول صدیقی جو کہ منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن ہے انہوں نے پہلے اس بات کندیا دیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی بانکٹ ہے آئی ٹی کے حوالے سے جہاں پہ ایک سبسینشل شیئر موجود ہے آئی ٹی گروت کے حوالے سے تو پاکستان کے اندر آئی ٹی کے اندر بہت ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور آئی ٹی کے اندر گورنمنٹ نے ٹیکس بینیفٹس بھی دیئے ہوئے ہیں تو یہ کچھ پوزیٹیو نیوزز بھی ہیں پاکستان کے اندر کے جس کے پر کام کرنا ہے مگر چونکہ ابھی یہ میچور لیول کے اوپر ہے ایک بلکل گراس روٹ لیول کے اوپر یہ نیوزز ہیں اب اس کے پر ورکنگ بہت زیادہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ اور اس کے پر کام ہونا باقی ہے پاکستان کے اندر تو اس کا امپیکٹ ہمارے کو ابھی بہت قریبی فیوچر کے اندر نہیں دیکھ سکتا مگر امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کو آج ہی سے سیٹ کیا جائے الائنڈ کیا جائے یعنی جیسے ایسی سی پی بھی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنے ساتھ ایم او یو سائن کر کے سٹوڈنس کو امپاور کر رہے ہیں نالج پروائیڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے اگر مختلف ادارے بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہے ہیں اپنے شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی یونیورسٹیز کے ساتھ آلائن کر رہے ہیں تو ایس بی آر بھی جو ہے وہ انقریب امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر وہ بھی اسی طریقے سے ٹیکس ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا شروع کر دے کالیج اور یونیورسٹیز لیول کے اوپر تو یہ اگر یہ جو اب نیا آنے والا طبقہ ہے یعنی سٹوڈنٹ جنریشنز جو ہے اگر یہ آگے آتی ہے مارکٹ کے اندر نیکس ٹو تو تھری ایئرز کے اندر تو یہ ایک بہت زیادہ امپیکٹ دال سکتی ہے تاکہ جو ایک آویڈنس سیشن سے بھی ایک بسنس کمیونٹی کو چلائے جا رہا ہے اگر یہ اسی طریقے سے یونیورسٹیز لیول سے آتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ یہ پہلی سے آویڈ ہے اور ان کو اتنا زیادہ آویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ ایک کمپلائنس کے عمل کو ایک بوسٹ اپ یا کیٹیلس کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایک آنمی کے اندر تو یہ ایک بہت زیادہ پوزیٹیو نیوزز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ادارے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم آج پرابلم میں ہیں تو آگے بھی ہمیں پرابلم ہی دیکھ رہی ہے نیکس سکس منٹ سے بیانڈ تو ہم آج کیوں ایفرٹس کریں ادارے بھی بخوبی اپنی ایفرٹس کرتے میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے نیکس سکس منٹ کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیولپمنٹ اور انویسمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ اپنے سموت لیول کے اوپر چلے سو اسی طریقے سے یہ ایک بہت پوزیٹیو ایپیٹس ہمارے پاکستان کے اندر دکھائی دے رہا ہے مگر سب سے بڑی تشفیش کن خبر وہ یہی ہے آج مارکٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہمارے کو لوس ہوتا ہوا دکھا کانفیڈنس لوس ہوتا ہوا دکھا سٹاک مارکٹ کے اندر ہمارے کو پینک اور پریشر دکھائی دیا اداروں کے جو ہے بیانات آتے ہوئے دکھائی دیا چونکہ اس نیوز کا تعلق ایک پوری اکانومی کا تعلق آپ کے معیشت اکانومی اور انویسمنٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے تو یہ اس نیوز کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تشفیش کا اظہار پایا جا رہا ہے اگر ایک اکانومی کے سٹیبلیٹی کے اندر کچھ ایسے بہت بڑا ایک ایسی نیوز ایمپیکٹ دال لی ہوتی ہے تو وہاں پہ انویسمنٹ کلائمیٹ لازمی افیکٹ ہوتا ہے اور ایسے افیکشن کی بیسس کے اوپر اگر میں یہاں پہ آپ سے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کے اچھے ہونے کے اوپر بات کروں یا آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے کم ہونے کے اوپر بات کروں یا کرنسی سٹیبلیٹی کے اوپر بات کروں تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ ٹائم بینگ کے لیے جو ہے وہ ایمپیکٹ فل نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ ایک ایسے بہت بڑی نیوز نے اس کو اپنے اندر سما لیا ہوتا ہے تو جو ایک نیگٹیوٹی کی جو نیوز یا ایک نیگٹیوٹی کہلیں یا تشویش کی جو ایک لہر پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر اس نے فیلحال یہ پوزیٹیف ایمپیکٹ کو کچھ دیر کے لیے ہوففولی کہ یہ دو تین دن یا چار دن کے اندر میٹر ریزولٹ سالو آٹ ہو کے سوٹ آٹ ہو کہ یہ پوزیٹیف ایمپیکٹ وہی نیوز اب دی پوزیٹیف ایمپیکٹ کی طرف آ جائے مگر فیلحال رائٹ نو ایک تشویش کی سیچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے اسٹاک مارکٹ کے اندر بسنس کمیونٹیز کے اندر اداروں کے اندر تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ادارے ہمارے کافی میشور ہیں ہمارے جو عدلیہ ہے ہمارے فوج ہے پاک فوج کا ادارہ ہے عدلیہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں وہ بہت ہی زیادہ باشعور ادارے ہیں بہت ہی زیادہ پڑے لکھے ادارے ہیں امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ اس معاملے کو طول دینے کے بجائے جو ہے اس کو ایک عوام کی خاطر پاکستان کے خاطر ایک خوش حسبلی سے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کرنے کا عظم رکھتے ہوں گے تو امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ادارے ایک اپنا پوزیٹیف رول بھی پلے کریں گے اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پہ ان کو مشرف صاحب کو اپیل کا بھی رائٹ ہے وہی پہ عدلیہ کا بھی ایک اپنا وقار ہے وہی پہ پاک فوش کا بھی اپنا ایک وقار ہے ان سارے وقاروں سے جو ہے سب سے بلند وقار جو ہے وہ عوام پاکستان کا وقار ہے اس عوام پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے یہ دونوں جو ادارے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس بات کی بہت بہت امید ہے ان دونوں اداروں کے ساتھ کی پاکستان کی خوش بختی کے لیے پاکستان کی گروت کے لیے اپنے بہت قلیدی کردار ادا کریں گے اور یہ جو مسئلہ ہے یا جو بھی ایشیوز ہیں اس کو نہ صرف انویسمنٹ کلائمیٹ کے لیے بلکہ پاکستان عوام کے لیے جو ہے خوش حسنوبی کے ساتھ حل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے اگر ہم بات کریں مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے کموڈیٹیز کے مال یہ جو تھی وہ تقریباً 3.6 بلین روپیز کی کلوزنگ ریکارڈ کی گئی تھی 3.6 بلین روپیز کے جو اس کے اندر ویلیو کے کام ہوا تھا اور اگر اس کے اندر دیکھا جائے سب سے زیادہ کام جو ہوا تھا کرنسی جو ہے وہ کورس کے ذریعے سی او ٹی ایس کے ذریعے ایٹ ایٹی تھری ملین روپیز سے اس میں کام ہوا تھا انیس ڈی کیو ہنڈرٹ کے اندر تقریباً 642 ملین روپیز کا کام ریکارڈ کیا گیا تھا وہی پر گول میں 580 ملین روپیز کا کام ریکارڈ کیا گیا تھا کروڈ آئل کے اندر تقریباً 421 ملین روپیز کا کام ریکارڈ کیا گیا تھا ڈاؤ جونز کے اندر 420 ملین کا کام ریکارڈ کیا گیا تھا پلیٹینیم کے اندر 314 ملین روپیز کا کام ریکارڈ کیا گیا تھا سلور میں 172 ملین روپیز اور نیچرل گیس کے اندر 39 ملین روپیز کا کام اجودہ ریٹ دیکھتے ہیں تو کروڈ اس وقت تقریباً 0.07 ڈالر مائنس ہونے کے بعد 60.78 ڈالر کے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اگر برینڈ کی بات کریں تو برینڈ جو ہے 0.06 ڈالر مائنس ہونے کے بعد 66.11 ڈالر کے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اگر گول کی بات کریں تو گول جو ہے وہ تقریباً 0.05 ڈالر پلس ہونے کے بعد 1478 ڈالر کے پر ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ جو کروڈ جو ہے وہ اس نے تقریباً ایک ہائی کی طرف اپروچ کر رہا ہے جہاں پہ یہ 10-15 ڈیس پہلے یہ 55 ڈالر کے پر ٹریڈ ہو رہا تھا تقریباً یہ 10-11% یہ تقریباً گرو کر چکا ہے اور 60 ڈالر کے پر ٹریڈ ہو رہا ہے کچھ نیوزیز پوزیٹیف بھی تھیں کروڈ کے حوالے مارکٹ کے حوالے تھے جس میں کروڈ کو سپورٹ کروڈ آئل کو سپورٹ بھی ملا تھا برینڈ کو بھی سپورٹ ملا تھا اور اس بات کو یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ 63 ڈالر پر بیرل کی جو وہ ریزیسٹنس کو بریک کرے گا اور اس نے تقریباً یہاں پہ ابھی ایک ریزیسٹنس کو بریک کر لیا ہے اور کروڈ نے بھی اور برینڈ نے بھی برینڈ تقریباً 66 ڈالر کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے اور گول جو ہے 1478 ڈالر کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو امریکن پریزیڈنڈ ڈالر ٹرم کے اوپر جو ہے وہ ایک امپیچمنٹ کی ایک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرام ہو رہی ہے مارکٹ کے اندر اس امپیچمنٹ کی نیوز نے جو ہے وہ مارکٹ کو تھوڑا سا شیٹ ضرور کیا ہے مگر مارکٹ نے بھی اتنا پینک ایبزوب نہیں کیا اس کے حوالے سے کروڈ بھی اور گولڈ بھی وہ اپنا آپ کو لیول مینٹین کرتا ہوا دکھ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ پوزیٹیو نیوزز بھی تھی مارکٹ کے اندر مگر اس نیوز کی وجہ سے جو ہے وہ گولڈ بھی اور کروڈ بھی جو ہے وہ اپنا آپ کو سسٹین کر رہا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ یو ایس چینہ وار کے اوپر بھی جو تھوڑی سی ایک مطلب تھہراؤ پیدا ہوا ہے جو ففٹین جنڈری کو یو ایس نے جو امپوس کرنی تھی ڈیوٹیز چینہ کے اوپر اس کو بھی اس نے تھوڑے دیر کے لیے کرٹیل کیا اور سیکنڈ فیس کے اوپر جانا ہے مزید ان کو ڈسکس کرنے کے لیے تو جب تک کے لیے جو ہے ون سیسٹی تھری بلین یوئیس ٹالر کی جو پلینٹی لگنے والی تھی چینہ کے اوپر یا پلینٹی ساری ٹیریف لگنے والا تھا چینہ کے اوپر تو یہ ٹیریف جو ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑی در کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے کہ مزید کوئی نیا ٹیریف نہیں لگایا جائے گا اس کی وجہ سے گول پرائزز کے اندر بھی تھوڑی سسٹینیبلیٹی دیکھنے میں آ رہی ہے آئل کے پروڈیکشن کٹ جو تقریباً 1.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ایک آئل کے اندر بھی ایک یہ تھا کہ ڈیمانڈ اور سپلائے کا گیپ میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہوگا اور یہ پرائزز اور یہ پروفٹ ٹیکنگ کے لیے ایک تھوڑا سا اچھا یہ ایک سینریو ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ 1.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے جو پروڈیکشن کٹ کی گئی ہے اوپیک پلس کی جانب سے تو ان ساری نیوزز کو لے کے جہاں آئل نے بھی اپنا آپ کو گول نے بھی اپنا آپ کو سسٹین کیا ہے پھر ابھی آنے والا دن جو ہے یہ کرسمس کی ہولیڈیز بھی آ رہی ہیں پھر نیو ایئرز کی بھی چھٹیاں آ رہی ہیں امریکہ کے اندر پوری آل آور دی ورل جہاں کی رشن کمیونٹیز رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ تھوڑا سسٹینیبلیٹی آ رہی ہے آئل کے اندر اور گول کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت سے پروفٹ ٹیکنگ یا کریکشن فیس ہمارے کو دیکھنے کو ملے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان بھی ان چیزوں کو ایپسوپ کر رہا ہے پاکستان مرکنٹائل کے اندر بھی آپ ان چیزوں کو ٹریڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ریل ٹائم کے اوپر آپ ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی پاکستان مرکنٹائل ایکچینج دیکھ لیں پاکستان مرکنٹائل ایکچینج ہے اس نے اتنا نیگٹیف ایمپیکٹ اس لیے نہیں ہم اس کو ریکارڈ کرتے بکوز یہ الائنڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹس کے ساتھ جبکہ پاکستان سٹاک ایکچینج ہے وہ ہماری لوکل مارکٹ ہے اور لوکل ہی اس کے اوپر ساری ریگولیشن فٹ بیٹھتی ہیں تو سٹاک مارکٹ نے آج ہمارے کو جو سارا سینٹیمنٹ ہے ہمارے کو لوس ہوتا ہوا دکھا ون تھاؤزن پوائنٹ کی اس نے کریکشن ریکارڈ کی اور اسی طریقے سے جو ایک بہت بڑی نیوز مارکٹ کے اندر پریویل کرتی ہے تو امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے دلوں کے اندر اس وقت جو بسنس کمیونٹیز کو تشویش کا اظہار کر رہی ہیں چاہے وہ انویسٹر کی فارم میں کر رہے ہوں چاہے وہ انڈیویشن پاکستان کا سٹیزن جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایک تشویش کا اظہار کر رہا ہو کیا ہے وہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دلوں کے اندر یہ سارے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو کے پاکستان کے لیے اور صرف اور صرف پاکستان کے لیے اپنی ایک ڈیویلپمنٹ کے پر سوچیں کام کریں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی خدمات کو صرف کریں تو جب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان زمین کو شادباد عباد رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 مجھے اجازت دیجئے smile موسیقی